ہیلو دوستو آج بات کریں گے دنگ کی مووی کے ڈائریکٹر راج کوئر رانی کی موویز کی منا بھائی امبیویس سے لے کر ان کی لاسٹ لی سنجو مووی تک میرے اکورڈی ان کی سب سے بڑیہ فلم کون سی ہے اور ان کی موویز کی رسٹ میں سب سے نیچے پاہدان پر کون سی مووی رہتی ہے آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیا کہ ان کی سب سے بڑیہ فلم آپ کو کون سی لگتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجے گا راج کوئر رانی کی فلموں کی جو سب سے خاص بات ہو یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی گہری بات کو بہت ہی سرل طریقے سے ہستے ہستے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کی فلموں کا یہی انداز درسکوں کو بہت پسند آتا ہے ان کی اب تک ٹوٹل پانچ فلم میں ریلیز ہوئی ہیں جس میں سے میری سب سے فیورٹ فلم ہے اس فلم کی کہانی، سکین پلے، ڈائریکشن اور سبی کلاکاروں کی ایکٹن سب کچھ پرفیکٹ تھا ایموشن اور کومیڈی کا ایسا تال ملتا کہ جیسا بہت ہی کم فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ راج کوئر رانی کی ایک یادگار فلم تھی اس لسٹ میں سیکنڈ نمبر پر ہے مونہ بھائی ایم بی بی ایس دھو یار تین میں جب یہ مووی ریلیز ہوئی تھی تو درسکوں نے ایک نئے تنے کے سنیما کا انوپ کیا تھا راج کوئر رانی کے فلم مرانے کا طریقہ ایک دھو ملک تھا یہی وہ فلم تھی جس نے درسکوں کے سامنے سنجدت کی ایمیج کو پھوری تنے سے بدل دیا تھا اس سے پہلے کی موویز میں وہ ایک ڈان اور ایک کرمل کے طور پر ہی خطرناک رول کرتے ہی نجر آتے تھے اس فلم میں بھی بہت ڈان منہ بھائی ہی بنے پر جس طرح سے راج کوئر رانی نے سکردار کو پریزنٹ کیا تھا درسکوں کو سکردار سے پیار ہو گیا تھا اور منہ اور سرکٹ کی جوڑی فیماس ہوئی تھی آپ اس فلم کو کتنی بار دیکھ لو آپ کا من نہیں بڑھتا ہے اس لسٹ میں تھرڈ نمبر پر رہے گی لگے رہو منہ بھائی جس میں منہ بھائی گاندے گری کا پارٹ پڑھاتے نیا رہتے ہیں ساتھ ہی یہ مووی اور بھی کئی سوسل مددوں پر بات کرتی ہے ایک بار پھر راج کوئر رانی اپنے اسٹائل میں اس فلم سے درسکوں کو انٹرگین کرنے میں کامیاب رہے تھے اس لسٹ میں فورت نمبر پر رہے گی پی کے یہ ہے راج کوئر رانی کی پہلی فلم تھی جو مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لہی تھی اگر اس سے جو پہلے فلم ریج ہوئی ان کو میں ریٹنگ دوں تو میں 3 ریٹس کو پارٹ پہ سے چار اسٹار دوں گا منہ بھائی ایم بیویس اور لگے رہے منہ بھائی کو 3.5 اسٹار دوں گا اور وہیں پی کے کوئر تین اسٹار دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کی جو اینڈنگ تھی مجھے بلکل پسند نہیں آئی تھی جس طرح سے پوری مووی چلتی ہے اس حساب سے فلم کی اینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے اور اس فلم کے دوارہ وہ جو میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں اسے بھی درسکوں تک صحیح دنگ سے نہیں پچھا پاتے ہیں اس مووی سے دو سال پہلے اوم آئی گون مووی ریلیز ہوئی تھی جو سیم سبجیکٹ پر تھی اور اگر اسٹوری اور اسکین پلے کے حساب سے دیکھیں تو وہ جیادہ بہتر مووی تھی جو اپنے میسیج کو جیادہ بہتر طریقے سے کنوے کر پاتی ہے اس لسٹ میں سب سے لاسٹ میں رہے گی سنجو اور اگر راج کو اینڈانی جیسے ڈائریکٹر کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک خراب فلم تھی اس فلم میں سب کو جوادستی ٹھوسا ہوا سا لگتا ہے ان کی باقی فلموں میں کومیڈی سیچویشن لگتی ہے اور اس فلم میں ایسا لگتا ہے کہ اسے جوادستی گڑا گیا ہو ایموسنل سینز میں بھی آپ اتنا کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ فلم سنجو بابا کے جیون پر اداری تھے پر دراصل جو ان کے لائف کی بارے میں جاننا جاتے تھے وہ فلم میں ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو اسے فلم صحیح سے ڈنگزے سامنے نہیں لا پاتی ہے اور فلم ان کے جیون میں گھٹی ہر گھٹنا ہے جلنے کسی اور کو جمعہ دار دکھاتی ہے پر راج کو اینڈانی کا نام اتنا بڑا تھا اور فلم سنجو بابا کے جیون پر آ دیت تھی اس ویعے سے فلم کی ہائی بہت زیادہ تھی اور فلم نے باکس ہوئی پر جبدست کمائی کی تھی تو اگر راج کو اینڈانی کی اب تک ریلیز ہوئی فلموں کو دیکھتے ہیں تو 3 ڈیٹ مووی کے بعد ان کی جو فلموں گراف ہے وہ نیچے کی طرف ہی گیا ہے وہ بات الگ ہے کہ ان فلموں نے باکس ہوئی سے بڑیا کمائی کی ہے اب بائی دسمبر کو ڈنگ کی مووی ریلیز ہونے والی ہے جس کا فرسٹ ٹیزر ابھی نکل کر سامنے آیا ہے جو اتنا ایمپریسیب نہیں لگ رہا ہے اور ساتھی سیم ڈے پر سلار بھو بھی ریلیز ہو رہی ہے ڈنگ کی کا باکس ہوئی پر کیا حال ہوگا یہ کہنا تو ابھی جلدبازی ہوگی میں تو یہی امید کروں گا کہ ڈنگ کی کے ساتھ راج کو اینڈانی کا وہی منا بھائی امبیویس اور 3 ڈیٹ بھالا سینیوہ دیکھنے کو ملے